نیوز بلیٹن دو ویکسین کو منظوری دینے والا بھارت دنیا کا پہلا دیش ہے ڈی سی جی آئی نے کہا کہ کو ویکسین اور کووی شیلڈ کی دو ڈوز لگے گی اور دونوں ویکسین کو دو سے آٹھ ڈگری ٹیمپریچر پر رکھا جائے گا مسجس شیرم اور مسجس بھارت بائیوٹیک ویکسین ہیوٹو بی ایڈمینیسٹرڈ ان ٹو ڈوز آل تھری ویکسین ہیوٹو بی سٹورڈ آل ڈی سی جی آئی نے ایک اور بڑی بات یہ کہی کہ دونوں ویکسین ایک سو دس پرسنٹ سرکشت ہیں ساتھ ہی انہوں نے دیش کے لوگوں کو افواہوں سے دور رہنے کے لیے بھی کہا دیکھو ایک بات پر پورا آپ شور رہی ہے کہ کسی میں بھی سیفٹی کا کنسن ہوگا تھوڑا بھی کنسن ہوگا تو ہم اس کو کبھی اپرو نہیں کریں گے دو ویکسین کو ایمجنسی یوز کی اجازت ملنے کے بعد پی ایم موڈی نے پورے دیش کو اور خاص کر وگیانکوں کو بتھائی دی ہے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ کورونا کے خلاف ہماری لڑائی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سیرم انسٹیٹیوٹ آف بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین کو دی سی جی آئی کی منظوری سے ہم کوویٹ فری اور سوست انڈیا کے راستے پر تیزی سے چلیں گے بھارت کو بتھائی کٹھن پریشرم کرنے والے وگیانکوں اور انوویٹرز کو بدھائی دو ویکسین کے ایمجنسی استعمال کی اجازت ملنا ہر بھارت واسی کے لیے گرف کی بات ہے یہ آتم نربھر بھارت کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہمارے وگیانکوں کا جذبہ دکھاتا ہے ویکسین کو منظوری کے بعد دلی ویکسینیشن کے لیے دلی کتنی تیار ہے اس کی ڈیٹیل جانکاری دلی کے سواس پنتری ستیندر جوین نے دی بھارت بائیٹک اور دوسرا سیرم سٹریٹ آف انڈیا کو دونوں کو ویکسین کی ایمجنسی یوز کرنے کے لیے پرمیشن مل گئی ہے دلی سرکار کی اور سے تیاریاں چل رہی ہیں اس کا جو پروٹوکول رہے گا سب سے پہلے جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں وہ نمبر ون پر ہوگا دن فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس کے بعد جو پچاس سال سے اوپر کے لوگ ہیں ابھی فرس فیز کے اندر جو سب سے پہلے جس کی تیاری کی گئی ہے فرس فیز کے اندر ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کو لگا جئے ایک ہو جہاں ویکسین کے آنے سے لوگ خوش ہیں تو وہیں دوسری اور وپکش اس خوشی کے موقع میں بھی سیاست ڈھوننے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا کانگریس سانسر شیشی تھرور نے ویکسین کے اعلان پر ہی سوال اٹھا دیئے گو ویکسین کا فیس 3 ٹرائل ابھی پورا نہیں ہوا ہے یہ اپروول جلدبازی میں دیا گیا ہے اور خطرناک ہو سکتا ہے کرپیہ سواس منتری ڈاکٹر ہرش وردھن ستھیتیس پشٹ کریں جب تک ٹرائل پورے نہیں ہو جاتے تب تک اس کے استعمال سے بچنا چاہیے اس دوران بھارت کووی شیل ویکسین سے شروعات کریں کسان آندولن کا آج 49 دن ہے ٹھینڈ اور بارش کے بیچ تمام کسان سنگٹنوں سے جڑے لوگ ڈلی کے بارڈرس پر ڈٹے ہوئے ہیں کل ایک بار پھر سے کسان نیتاؤں کی سرکار سے باتچیت ہونے والی ہے جس میں کسان نیتا پھر سے نئے کرشی قانونوں کو رد کرنے اور ایم ایس پی کی قانونی گیارنٹی کی مانگ سرکار کے سامنے اٹھائیں گے اس سے پہلے کسان سنگٹن مانگے نہیں مانے جانے پر 26 جنوری کو ٹراکٹر پریڈ نکالنے کی چیتاونی بھی دے چکے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 جنوری کو پورے دیش میں ہم نے کال دیا ہے لوگوں کو گورنر ہاؤسز جو ہیں گورنر ہاؤسز کی طرف مارچ کرو کیونکہ سینٹر گورنمنٹ کے جو سیمبل ہیں آئیکن ہیں ریپریزنٹیٹرز ہیں وہ پرانتوں میں گورنرز ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تیہ کیا ہے کہ 26 جنوری اس بار کا جو گنتنتر دیوز ہے پورے دیش میں کسان اپنی اگوائی کے تلے اس گنتنتر دیوز کو اپنے ٹریکٹر اور وہیکل پریڈ کر کے اس کو منائیں گے 26 جنوری کو ہمارا کال ہے کہ ڈلی کے اردگل جتنے بھی نزدیک کے سٹیز ہیں وہ آئے پچیس تک یہاں پہنچیں اور 26 کو ڈلی میں ہمارے ٹریکٹر فلیگز لگا کے ڈلی میں پریڈ کریں گے جو کے ایم پی کی پریڈ ہے رہرچل پریڈ ہے ایسی اور بھی پریڈز لگ لگ جگہ ہوں گی لیکن فائنل پریڈ 26 کو ڈلی میں ہوگی کسان آندولن کے یاد میں سیاست بھی خوب ہو رہی ہے کسان آندولن کو لیفٹ سنگٹنوں نے ہائیچیک کر لیا ہے کل ہریانہ کے کیتھل میں لیفٹ سنگٹنوں سے جڑے لوگوں نے راجی منطری کملیش ڈھاڑا کے گھر کے باہر زبردست ہنگامہ کیا ویروت کا عالم یہ تھا کہ پردشن کاریوں نے ٹریکٹر سے بیرکیٹس کو توڑ ڈالا اور منطری کے گھر کے قریب پہنچ گئے اس دوران لوگوں نے سی ایم منوہر لال کھٹر اور منطری کملیش ڈھاڑا کے خلاف جم کر نارے بازی بھی کی سیاست اور آندولن کے بیچ سرکار کو امید ہے کہ کل کی باتچیت میں سمادھان کا راستہ ضرور نکل آئے گا لیکن اس بیچ کل گازیپور بورڈر سے پریشان کرنے والی خبر سامنے آئی جہاں ایک کسان نے خودکشی کر لی بتایا جا رہا ہے کہ کسان کشمیر سنگھ نے خودکشی سے پہلے سوسائیڈ نوٹ بھی چھوڑا جس میں انہوں نے اپنی موت کا ذمہ دار سرکار کو بتایا سوچنا پرسارن منطری پرکاش جاوری کرنے بھی کل کی باتچیت سے کسان آندولن کے سمادھان کی امید جتائی ہے خود پرسارن منطری موڈی جی نے بھی بار بار کسان اور کرشی کے بارے میں اپنی درشتی کو سپشت کیا ہے ہمیں ہم تو آشاوان ہیں کہ کسانوں کی سمسیاؤں میں نیزات ہوگا اس میں سمادھان ہوگا اور سمادھان کے ساتھ یا اندولن بھی سماپت ہوگا اور سب اپنے اپنے گھروں میں لوٹیں گے یہ ہمیں بشواس پہاڑ سے میدان تک تھنڈ پرچند ہو گئی ہے کشمیر سے ہماشل تک برف کی صفحے چادر بچ گئی ہے شری نگر میں کل رات سے برف گر رہی ہے برف گرنے کے بعد سے شہر خوبصورت ہو گیا برف باری سے سب سے زیادہ خوشی پریٹکوں کو ہوئی ہے لوگ جم کر مستی کر رہے ہیں حالانکہ برف باری سے تھنڈ بھی بڑھ گئی ہے اور ستھانیے لوگوں کو پریشانی بھی ہو رہی ہے شری نگر کی ہی نہیں پورے کشمیر میں برف باری ہو رہی ہے گل مرگ میں تو ایک فٹ تک برف گر ہی ہے موسم میں بھاگنے بیسے تو چار اور پانچ جنوری کو برف باری کا الٹ دیا تھا لیکن آج سے ہی برف گر رہی ہے ڈلی انسی آر میں بھی کل دیر رات موسم نے کروٹ لی ہے رات سے ہی ڈلی سمیت انسی آر کے کئی حصوں میں تیز بارش ہو رہی ہے بادل اور بارش کی وجہ سے آج صبح بھی اندھیرہ سچھایا ہوا ہے سڑکوں میں بھی گاڑیوں کی رفتار تھیمی ہو گئی ہے دن میں بھی لوگ گاڑیوں کی لائٹ چالو کر ڈرائیو کر رہے ہیں رات سے بارش کی وجہ سے بھی ڈھنڈ بھی کافی پڑ گئی ہے موسم بھاگ کی بطابق اگلے تین دنوں تک بارش ہونے کا انمان ہے